دھرتی پر مانو کہلانے والوں ذرا ہم پرتال کریں کہ ہم نے دماغ سے کام لیا ہے کیا پرماتمہ نے دماغ دیا ہے ہمارے پاس اس قارن ہم مانو بن پائے ہیں کیا ہم نے مانو تا کا پریچھے دیا ہے کل میں سننا تھا میرے واتس اپ نے میرے ایک مطر نے ایک ویڈیو بھیجا ہے جس کے تین کلپس ہیں کوئی ارشد القادری ہے بھریلوی بھریلوی آقائد کی مدسے سے پڑے ہیں جو اپنے کو قاری بتاتے ہیں انہوں نے بہت کچھ فالتو میں بہت کچھ کہا اور یہ یہاں تک کہا کہ موہ میں جھوٹا مارتے ہیں اور وہ کسی اور کے موہ میں جھوٹا مار رہے ہیں یا اپنے موہ میں اپنے آپ ہی جھوٹا مار رہے ہیں آپ لوگ اس کو دیکھئے میں اس کا پڑتال آپ لوگ کے سامنے کر رہا ہوں میں نے اعتراض کیا اپنے پستک میں بھی بیچارے نے جواب دے کر فضایا اسلام کو جس پستک کا نام ہے اس پستک میں بھی میں نے اعتراض کیا موشفق سلطان کو جواب دینے میں اور کل جس قرآنی آیات کو اس عرشدل قادری نے بولا ہے میں اسے بھی دیکھا دیتا ہوں جو قرآن میں دو جگہ کا حوالہ میں دیا ہوں دو جگہ کا پرمان میں دیا ہوں اسے آپ لوگ پہلے دیکھ لیں یہاں اللہ نے کیا فرمایا ہے یہ ہے سورہ سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر نائنٹی ون یہاں شبد آیا ہے وَالَّتِ أَحْسَلَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِرْرُوْحِنَا وَجْعَلْنَاهَا وَبْنَاهَا آیَتَ لِلْعَالَمِينَ اور اے رسول یہ فاروق خان نے اس کا جواب لکھا ہے کہ اے رسول اس بیبی کو یاد کرو اللہ نے اپنا رسول حضرت محمد صاحب سے کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیے گا اسی کو لوگ مانو ماتر کے لئے ابدیش بتاتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں اپنے ایک رسول کو اور اے رسول اس بیبی کو یاد کرو جس نے اپنی عظمت کی حفاظت کی تو ہم نے ان کے پیٹ میں پیٹ میں کوشٹک میں لکھا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یہاں کوشٹک میں لکھا ہے اپنی طرف سے روپ پھوک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ کو سارے جہان کے واسطے ہم نے قدرت یا نشانی بنایا اللہ نے نشانی بنایا ہے یہ مریم کو پھوک مار کر کے اب یہاں اللہ نے صاف شبدوں میں ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اے رسول اس محلہ کو یاد کرو جس نے اپنے کو حفاظت کی اور میں نے ان میں پھوک مار دی پیٹ میں اب یہاں سورہ انیس وہ تو سورہ اکیس کی بات تھی آیت نمہ نائنٹیون اب سورہ انیس آیت نمہ سولہ میں اللہ نے کیا فرمایا اس کو سنیے گا وَذْكُرْ فِلْ کِتَابِ مَرْيَمَا اِذِنْ تَوَزَتْ مِنْ اَحْلِحَا مَقَانٌ شَرْقِيَا اور اے رسول قرآن میں مریم کا بھی تذکرہ کرو قرآن اللہ کا کلام ہے کلام اللہ ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ مریم کی تذکرہ کرو رسول کو کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر پوراو کی طرف والے مکان میں گسل کے واسطے جا بیٹھی اب ایک مہلا کہاں گسل کرنے کیلئے جا رہی ہیں اس لئے عشور یہ گین بتایا جا رہا ہے یہ عشور کا آدیش ہے اپنے مکان پوراو کی دشا کے مکان میں جا بیٹھی یا عشور یہ گینہ بتا رہے ہیں آگے نمبر سترہ میں کیا بتایا وہ سولہ آیت تھا اب نمبر سترہ میں یہ بتایا پھر ہم نے ان لوگوں سے پردہ کر لیا تو ہم نے اپنی روح دیکھ لیا پھر اس نے ان لوگوں سے پردہ کر لیا تو ہم نے اپنی روح جبریل کو ان کے پاس بھیجا تو وہ اچھے خاصے آدمی کی صورت بن کر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اب جبریل کو اپنی روح جبریل کو ان کے پاس بھیجا اپنی روح جبریل یعنی جبریل روح ہے یا جبریل فرشتہ ہے میں نے کہہ رہا ہوں دیکھ لیے آپ لوگ بھی قرآن آگے دیکھئے پھر کیا کہا اٹھارہ میں اس کو دیکھ کر گھبرائی اور کہنے لگی اگر تو فرشتہ ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں وہ اس بیچاری نے سوچے کہ شاید میرے ساتھ یہ بدفعلی کرنے کے لیے آیا ہے اس لیے وہ گھبرا کر کے بولی پھر اللہ نے کیا کہا قول انما انا رسول ربکا لے اہبا لکی غلاما زکیہ میرے پاس سے ہٹ جا جبریل نے کہا میں تو صاف تمہارے پروردگار کا پیغمبر فرشتہ ہوں تاکہ تم کو پاک وہ پاکیزہ لڑکا عطا کرو اب فرشتہ لڑکا عطا کر رہے ہیں وہاں مریم کے پیٹ میں پھونک ماننے کی بات کیا ہے پیٹ کو جبکہ کوشٹک میں دیا ہے اور فرو جہا کا کیا عرط ہے مورنہ پاریخ صاحب نے کیا لکھا دکھاؤں یہاں مریم پھر کہہ رہی ہے مریم نے کہا مجھے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے حالان کہ کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں میں تو بدکار بھی نہیں میں بدکار بھی نہیں اور کسی نے مجھے چھوا بھی نہیں تو میرے ساتھ بچہ کیسا ہو جائے تو اللہ نے کیا کہ اللہ کے پاس یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیں کل ہو جائے گا جبرین نے کہا تم نے کہا تو ٹھیک مگر تمہارے تمہارے پروردگا نے فرمایا ہے کہ میں یہ بات میں بینہ باپ کا لڑکا پیدا کرنا مجھ کو آسان ہے تاکہ اس کو پیدا کر کے لوگوں کے واسطے اپنے قدرت کی نشانی قرار دیں اور اپنی خاص رحمت کیا ذریعہ بنائے وہ دنیا والوں سنو ذرا دھیان سے ارشد یہ اللہ کا کام ہے اللہ نے کیا کہا کہ میں بینہ باپ کا بچہ پیدا کر کے دنیا والوں کے سامنے ایک نشانی قائم کرنا چاہتا ہوں یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ نے جبریل کو روح دے کر بھیجا وہ روح ملا کہا رہے اللہ کو روح کس سے بنتی ہے بتا اللہ اور اللہ کے بندے سب جس روح کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پر تو پھوک مار دیا بتا یا اور یہاں پر بھیجنے کی بات کہ اور اللہ نشانی بتا رہے کہ میں بینہ باب کا بچہ پیدا کر کے اپنا نشانی بنانا چاہتا ہوں لیکن پرماتما کو عبدیش کیا ہے سنیے گذیان سے مجھے مد دیکھو پشکا میری رچنا کو دیکھو سریشتی کی رچنا کو دیکھنے کیلئے وید میں عبدیش آیا ہے اور یہاں اللہ اپنے نشانی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بینہ باپ کا ایک بچہ پیدا کر کے سنتان پیدا کر کے کہ میرے لئے کوئی کان خسائیہ اسلام کو اس میں لکھا ہے اس کا فگر اٹھا کر دیا ہوں یہ عبدالکریم پارک صاحب نے فرو جہا کا عرث لکھا ہے مہلا گپتندری شرم گاہ میں نے کہہ رہا ہوں یہاں دیکھئے یہاں صاف لکھا فرو جہا میں اسی کتاب سے فگر اٹھا کر دیا ہوں مہلا کا گپتندری تو اس طریقے سے بیتو کی باتوں کو اللہ نے کہہ کر دنیا والوں کے سامنے اپنے نشانی پرستود کرنا چاہتے ہیں آؤ دنیا کے لوگوں صحیح کن کے پاس ہے ست کن کے پاس ہے اچھا اس نے بولا انجنی کے لئے ہنوان کیسا پیدا ہوا کہ وہ بیر پتے میں آیا اور بیر کو پی نہیں ہے کہ وہ پینے کی بستو ہے یا نہیں کوئی بھی آدمی پیتا ہے تو پہلے اس کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا ہے اس جیسے اندھا تھوڑی ہے بینا دیکھے پیے گا اگر کوئی پانی دیتا ہے گلاس میں پکڑاتا آگے تو پہلے اس پانی کو دیکھا جاتا ہے تکی رکچہ کے لئے جواب دیا ہے ورنہ اس کی کوئی مانتہ نہیں ہے وید میں تو جانتا بھی ہے سماج کیا رشید مانتہ کیا پر میرے جو سوال اٹھایا بسم اللہ پر اتراز جو کیا رشید این نے اس کا جواب تو تیرے اببا بھی نہیں دے پایا لیا اپنے ماننے کی بات کر رہا ہے یہ قرآن میں یہ سائنٹیفک باتیں لکھے ہوئی ہیں یا اللہ کا کسی کا روپ ہے یہ اللہ کا کام ہے اور پرش کیا کریں گے اور آج اللہ کسی کا اندر میں روپ کیونے پھوک رہے اب یہاں کتنا بیتو کہ قرآن تو قصہ یہ قصہ ہے جیسا قرآن قصہ ہے ویسا پرانیوں نے اس قصے کے جواب دینے کیلئے قصہ لکھا ہے ویدک سنسکیتی میں اس کی کوئی مانتہ نہیں ہے رشی مونیوں نے اس کے کوئی جگہ نہیں رکھی اپنے پاس اس لئے یاد رکھ بچو کہ اگر صحیح ارثوں میں پڑھا لکھا ہے تو قاری کیا جانے گا اور بھی بریلوی بریلوی والوں کے پاس علم ہے کیا کچھ بریلوی والے کیا جانے گے علم کیا ہوتا ہے اس لئے اسی بریلی میں رشی دینن کے شاسترات ہوئے کن کن مولون کے ساتھ شاسترات ہوئے تھے اس کو ایک بار پڑھ جان لے سمجھ لے پھر اس کے بعد آگے بڑھ آرئی سمجھ کو تُو نے جانا نہیں مہندر پال آرئی کیا ہے کون ہے مہندر پال آرئی آرئی کیا ہے آرئی کی مانتہ کیا ہے آرئی لوگ کیا مانتے ہیں اب وید کو تیرا اببہ بھی نہیں جانتا ہے اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے مہاپورشون کے دو ٹک میں جواب ان نہلا پر دہلا دینے کیلئے ہی کیا کہ مسلمانوں نے اس طریقے سے بے تکی باتوں کو قرآن کے مادہم سے دنیا والوں کو عشور یہ گین کے روپ میں سنایا ہے اسی کا یہ سارا جواب پرانوں میں دیا گیا اسی لئے مسلمانوں کا قرآن اور پورانک ہندوں کا قرآن قصہ قانی کا خان بندہ فور دیا بندہ فور مولوی مہندر پال آ رہیے اس ہیڈنگ پہ میں بہت لکھا ہوں بہت لکھا ہوں اس ہیڈنگ پہ اس لئے علم کو جاننا ہے علم کو اگر جانتا ہے تو آج سامنے ڈیبیٹ کر آمنے سامنے بیٹ کر بات کر تے عبداللہ تاریخ کے ساتھ جب ڈیبیٹ ہو رہا تھا تو عبداللہ تاریخ کو میں حوالہ دیا وہ تل بلا گئے اپنے کپڑے سے بہار آنے لگے اب وہ کہہ رہا ہے کہ وید کو عشوری مانتے قرآن کو عشوری مانتے بید پرسم گیان ہے قرآن انتیم گیان ہے تو میں نے پوچھا کہ پرسم گیان بید ہے آپ بید کو مانتے ہو ہاں بید پرسم گیان مانتا ہوں انتیم گیان قرآن ہے تو میں نے پرسم گیان میں کونسی بات کی کمی رہ گئی تھی جو انتیم میں پوری کی اسی کا ہی جواب نہیں دے پایا اور ہر قرآن کے اندر میں تو قاری ہے نہیں غفظ کی آئے تو یا قبل قررہ ہے تو جان لے کہاں کہاں پھر اس نے قرآن کی کئے آیتوں کو اس سورہ کی بولے ربوبیت کی بات کو عیشور پہلے کسی نے دیا دنیا کو پرماتمہ ایک ہے اس پرماتمہ کے ایک پرماتمہ کے اپاس نہ کرنی چاہیے بید میں ایک منطر نہیں ایسے ہزار منطر ہے تو کیا جانے گا اس بید کو تیرا باپ بھی نہیں جانتا ہے اس لئے میں دنیا والوں کو اس کا اس پشتری کرن دینا اس لئے کل جو ویڈیو مجھے بھیجا گیا تھا اس کا سلمانوں کا آج سے نہیں ہے مغل کال سے رہا ہے مغلوں نے ہندوں کو پیسہ دے دے کر پستہ کے لکھوا یہ اللہ اپنشد کیا ہے رشید ایران نے اپنے ستہ ترکاش کے انتیم میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ 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 روڑی بانو مطین کنبا جوڑا یہ سب دھانی ورتنی چاہیے ہم لوگ کو جان نا چاہیے ہم لوگ اگر اس سچائی کو جانتے ہیں تو ہندو اور ہندوت کی رکش ہم کر پائیں گے پر جو ہندوت کی ڈنکہ بجا رہے ہیں لوگ ان سب بات وں کے ویچاروں کو اوروں تک پہنچ آئیے ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچ آئیے ابھی ایک ویڈیو میں آپ لوگ کے سامنے پرستود کر رہا ہوں کہ میرے ویڈیو سن کر کے کتنے عیسائی واپس آگئے جس ہیں یہ ایک دو پرمانی سے ہزار پرمان میرے پاس اب تک موجود ہے جو ان پینتیس ورشوں میں یہ سارا کام کر کے دیا ہوں جو اوروں کے ساتھ یہ کام نہیں ہے اور ویدوان جنروں کے دوارہ یہ کام نہیں ہو پایا ہے آلیے سماج کے لوگ چاہیے جتنا بھی ڈینگ کیوں نہ کہ آلیے سماج کے پاس بھی دوارہ نہیں ہے ایک مہندر پال کو چھوڑ کر لیکن میں آلیے سماج کا کوئی ممبر نہیں ہوں میں ویدک صددان سے پرابابیت ہوں رشید اینن کے میشن سے جھوڑا ہوں رشید اینن کے ویچار دھارہ کو اجاگر کرنا چاہتا ہو اس لئے نام کے ساتھ آریے لگا ہے اور رشید اینن نے آریے لکھنے کا اوبدیش دیا ہے اسی آدھار پر میں جھوڑا ہوں آریے سماج ہمیں بلاتے ہیں تو میں جاتا ہوں ورنہ آریے سماج کا میں ممبر نہیں ہوں ادھ غلط فہمی میں بینا رہیں تو جو میں نیوذن کیا کہ اس طریقے سے جو شڑی انتر لوگوں نے رچایا ہے اس کا جواب دینے کیلئے ایک مہندر پال کو چھوڑ کر کے کسی کے پاس یہ جواب نہیں یا نہ اس کام کو کسی نے کیا ہے یہ کبھل میرا ہی کیا ہوا کام ہے جو یوٹیوب میں لگ آپ لوگ زیادہ زیادہ دیکھئے سنیے سمجھئے اوروں کو بھی سننے کی پینا دیجئے دھنوات